پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہے جن کا نام ہے نجمل حسن باجوا ان کی ریسنٹ ویڈیو جو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوٹ کی ہے اس کے اوپر بھی رییکشن ویڈیو ہونے جاری ہے اور اپنا اپینین آپ کے سامنے رکھوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ان کے ویڈیو کے تھم نیل سے اب تھم نیل کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ دیکھیں انہوں نے اپنے ویڈیو کے اوپر کیپشن جو اردو میں لگائی ہوئی ہے ایک سیٹ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مندر نظر آتا ہے اور ساتھ یہ ایک پندر چھوٹی سے تصویر اس کی بھی لگائی گئی ہے تو یہ ایکچولی تھم میل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اٹریکٹ ہوتے اور پھر ویڈیو کو اوپن کرتے اور دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر کچھ اور ہوتا ہے میں اس کے اوپر اپنا اپینین اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ کیپشن جو ہے ہندوستان کے مندروں میں شرمناک دھندے اس کے اوپر میں بہت سادہ سی بات کروں گا اگر کوئی پاکستانی ہندو یعنی مذہب کے اعتبار سے ہندو ہو کوئی شخص اور وہ پاکستان کے اندر رہتا ہو اور وہ اس طرح کی ویڈیو بنائیں کہ جناب پاکستان کے مساجد میں شرمناک دھندے ویڈیو ثبوت خود دیکھے اور اس کے اندر وہ وہ والی ویڈیو دکھائے جو پاکستان کی مسجدوں کے اندر واقعات ہوتے ہیں کئی بار ہوئے ہیں پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پہلے سوشل میڈیا اور میڈیا نہیں تھا یہ معاملات ہائلائٹ نہیں کیے جاتے تھے لیکن اب سوشل میڈیا آ چکا ہے اور کئی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں جس میں بچوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات مساجد کے اندر پیش آئے ہیں اور جن واقعات میں سی سی ٹی وی نہیں ہیں وہاں پر کچھ گواہ موجود ہیں ایسے کیسز بھی عدالتوں کے اندر ابھی بھی چل رہے ہیں میڈیا بھی اس کو رپورٹ کرتا رہا اگر کوئی ہندو پاکستانی اس طرح کی ویڈیو لگائے تو آپ ذرا ایک منٹ کے لیے دماغ کو نیوٹرل رکھ کر سوچیں کہ کیا وہ زندہ رہ پائے گا میرا نہیں خیال میرا بالکل نہیں خیال کہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گا وہ کیسے سب سے پہلے تو اس کے خلاف فتوہ آ جائے گا کہ جناب اس نے توہین کی یا مسجد کی تو جناب ایسا کرو اس کو مارو اور جنت میں جاؤ اور اس کے بعد ایک دو جو جنونی اٹھیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے فارغ کر دیں گے دوسرے کیسے میں میں بات کرتا ہوں اگر کوئی ایسا ہندو ہے جو اردو کو جانتا ہے لیکن پاکستان میں نہیں رہتا کینیڈا میں رہتا ہے یو ایس اے میں رہتا ہے نیوزلینڈ میں رہتا ہے آسٹیلیا میں رہتا ہے یا یورپ میں کئی پر رہتا ہے اور وہ اس طرح کی ویڈیو ڈالتا ہے لکھتا ہے کہ پاکستان کے مندروں میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں اور یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں ثبوت خود دیکھیں تہل کا خیز انکشافات اگر وہ اس طرح کے ڈالتا ہے تو آپ لوگ کیا سوچیں گے آپ لوگ تو اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے یوٹیوب کو شکایتیں لگائیں گے کہ بھئی اس چینل کو بند کیا جائے یہ انتہا پسندی کر رہا ہے یہ مذہبی منافرت کر رہا ہے تو اگر آپ کا پیمانہ ہندووں کے لئے وہ ہے تو اپنے مسلمانوں کے لئے کیوں یہ نہیں ہے تو میری اپینین میں یہ جو تھم نل ہے انتہائی خوفناک ہے انتہائی آپ کہہ سکتے کہ مذہبی منافرت کو بھڑکاوا دے رہا ہے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے اندر کیا بتایا گیا انہوں نے ویڈیو کے آغاز میں تو سب سے پہلے ایکسکیوز کیا کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا بس حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر وہ حقیقت کیا ہے میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے اپنے 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 راکھوں اس کے اوپر اس لائن کے اوپر اس انٹرو کے اوپر تو یار اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی آپ کا نام فلانا ہے میں آپ کی ذلت کرنے جا رہا ہوں آپ کو ظلیل کرنے جا رہا ہوں آپ کے خلاف میں کچھ ثبوت عوام کو دکھانا جا رہا ہوں تو آپ نے برا نہیں منانا آپ کے اوپر الٹے سیدھے الزامات جو میں لگا سکتا ہوں لیکن آپ نے برا نہیں منانا تو یہ کوئی منطق یہ کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کسی کو تسلی دینے کا یا کسی کو حقیقت دکھانے کا پھر انہوں نے بات کی کہ جو مین بات ان کی یہ تھی کہ ہندوستان کے مندروں میں جو تیس لاکھ یا ستائیس لاکھ مندر ہے ہندوستان کے اندر اس میں پچاس لاکھ ٹن سونا پڑا ہوا ہے گولڈ وہاں پر پڑا ہوا ہے اور یہ انہوں نے حوالہ دیا کہ بھائی یہ میں خود سے نہیں بتا رہا بلکہ ہندوستان کا میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے انڈیا ٹی وی انڈی ٹی وی جو مختلف چینلز ہیں انڈیا کے وہ اس معاملے کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں اپنی اپینین اگر دوں تو آپ سن کس کی رہے ہیں انڈین میڈیا کی وہ انڈین میڈیا جو کہ اگر ان کو ایک کبوتر مل جائے بورڈر کے آس پاس کے ایریا میں تو وہ کہتے کہ یہ آئی ایس آئی نے پاکستان سے ہندوستان بھیجا ہے جاسوسی کرنے کے لیے یا چھوٹا سا ایٹم بم اپنے ساتھ لے کر آیا ہے آپ ہندوستان کی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ والا میڈیا ہے جس کو بورڈر کے اوپر ایک مرغی مل گی تھی کچھ عرصہ پہلے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا تھا آپ اس انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ایک ڈران کیمرہ ملا جو آج کبار سے سترہ ٹھارہ زار پے کا مل جاتا ہے اڑتا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے تو آکوالیکس سے بھی رام سے مل جائے گا وہ ان کو مل گیا اور انہوں نے اس کا بطنگڑ بنا کر پیش کیا کہ یہ بھی جناب آئی ایس آئی نے بھیجا ہے یہ آپ اس انڈین میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی مسلمان جس نے ٹوپی پہنی اور رمال ہو اور اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو صرف ٹوپی پہنی اور رمال اس کے پاس ہو اور تیزی کے ساتھ سڑک کرے یا بس سے تیزی کے ساتھ جم کرے تو یہ کہتے کہ یہ جناب آتنگوادی ہے یا دیشتگرد اس طرح کچھ کہتے اس کو بنا دیتے جماعت الدعویٰ یا کسی لشکر تیبہ کے ساتھ اس کو کنیٹ کر کے پھر اس کو شامل تفشیش بھی کر لیتے تو آپ اس میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پچاس لاکھ ٹن والی جو بات ہے سونے کی یہ درست ہے کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتی ہے بس ان کی جانب سے چھوڑی گئی ایک شرلی ہے نام بنانے کے لیے اگر اتنا ہی سونا ہوتا تو انڈیا آج دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا اور انڈیا کے حالات آپ کو پتا ہے کہ شاید تیس چالیس کروڑ لوگوں کو واش روم کی سہولت وہاں پر موجود نہیں ہے جو کہ افسوس نہ کہ ان کی حکومتوں کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے اور اگر ان کی حکومتیں ان کی سہولیات کو پوری نہیں کر سکتی تو دنیا سے مدد طلب کرنی چاہیے اب میں بات کرتا ہوں کہ انہوں نے پنڈٹ جو ہے نا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو پنڈٹ ہے اس سونے کے کرپشن کرتے ہیں اس کو اپنے طور پر نکالتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی جائدادیں بناتے ہیں تو اگر اور انہوں نے اس پنڈٹ کی اس ویڈیو میں اس طرح کہا کہ یہ موٹے پیٹ والا پنڈٹ پانچھے مرتبہ اپنی ویڈیو میں کہاں موٹے پیٹ والا پنڈٹ موٹے پیٹ والا پنڈٹ تو موٹے پیٹ والا پنڈٹ اور اس طرح کی بات کر کے اگر آپ کہیں تو اگر کوئی ہندو پاکستان کے کسی ایسے موتبر شخص کے بارے میں کہے کہ موٹے پیٹ والا فلانا جو لینڈکروزر میں پھرتا ہے جو بی ایم ڈبلیو میں پھرتا ہے جو مرسڈیز میں پھرتا ہے تو کیسا لگے گا اور موٹے پیٹ والے ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سارے ہیں لمبی فیرس موجود ہے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح بتا ہے بلکہ شاید کچھ لوگ کومنٹ سیکشن میں اس کا نام بھی مینشن کر دیں گے کہ جناب کس کس کے موٹے پیٹ ہے اور کس کس کے پاس کون کون سی گاڑی ہے کس کس کی سلام آباد جیسی مہنگی ترین جگہوں میں عرب و روپے کی پروپرٹیز ہے کس کی پجاب بھر کے اندر پروپرٹیز ہے سندھ میں پروپرٹیز ہے تو آپ ایسی بات مت کریں موٹے پیٹ والے کیونکہ جو بھی ہے ان کا مذہب ہے ہندووں کا دھرم ہے تو وہ ان کے پھر مذہبی پیشوہ ہے ان کے روحانی پیشوہ ہے تو آپ اگر ان کی تذلیل کریں گے تو وہ بھی ہمارے پیشوہوں کی ہمارے علماء کرام کی ہمارے بزرگانی دین کی تذلیل کر سکتے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے اس کے اندر بھی پھر اس ویڈیو میں انہوں نے بات کی کہ بھارت کے اوپر خدا کا عذاب آیا ہے ہندوستان پر خدا کا عذاب آیا ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو بیماری ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر جکڑ کر رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر اس سے کئی ہزار اموات ہوئی ہے روزانہ کی ریپورٹ لسی او سی کے آتی ہے ڈیٹھ سو سو لوگ مر جاتے ہیں کئی ہزار لوگ روزانہ یہاں پر پوزیٹیو آتے ہیں الحمدللہ حالات پھر بھی روز بروز بہتر ہو رہے وہ کس لیے ہو رہے کہ حکومت اس کے اوپر سختیاں کر رہی ہے چھے بجے مارکیٹوں کو بند کیا جاتا ہے ڈنڈے کی زور پر عوام خود سے نہیں کر رہی حکومت آتی ہے ریاست آتی ہے ڈنڈا اٹھاتی ہے پھر عوام اپنے شٹر ڈاؤن کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں ہفتہ اتوار یہاں پر مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوتا ہے کچھ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ والی دکانیں وہ والی جگہ کھلی ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر بھی حالات خراب رہے ہیں پاکستان کے اندر ابھی بھی حالات بہت کم لیول پر خراب ہیں اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے پھر ہگر ہم نے دیکھا اٹلی کے اندر جو صورتحال بنی امریکہ یو ایسے کینیڈا پر نازل ہوا پھر آپ یہاں پر چائنہ کی بات کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس بیماری نے تو جنب ہی وہاں سے لیا وہاں کے اندر جو حالات بنے وہاں پر شروع میں جب لوگ خوف کھا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ چائنہ کے اوپر خدا کا کہر نازل ہو گیا عذاب نازل ہو گیا کوئی پاکستانی یوٹیوبر یوٹیوب یا ریپورٹر اس طرح کی بات یا انکر اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتا کہ چائنہ پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس طرح عذاب نہیں کہنا چاہیے عزمائش ہے یا پھر مشکل ہے اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بیماری پوری دنیا کے اندر ہے پاکستان میں بھی ہے اور بھی ختم نہیں ہوئی ویکسینز آئے ہیں لگ رہے ہیں اس سے کچھ اثر پڑ رہا ہے لگوانی چاہیے بلکل لگوانی چاہیے لیکن کہ یہ مکمل علاج ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے تو پھر پوری دنیا کے اوپر عذاب ہے مکہ مدینہ جو ہے وہ بھی بند رہے پھر آپ وہاں پر بھی بات کریں لیکن آپ وہاں پر بات نہیں کریں گے اور آپ چینہ پر بلخصوص بات نہیں کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا نہ آپ کی بات کر رہا میں سارے یوٹیوبرز رپورٹرز کی بات کر رہا ہوں پھر انہوں نے بات کیا کہ ہندوستان کے اندر جو حالات ہو رہے اس کو میڈیا ٹھیک سے کور نہیں کر رہا بلکل ٹھیک بات کی میں اگری کرتا ہوں ہندوستان کے جو ایکچولی اور ریل حالات ہے کہ کس طرح سے وہاں پر ڈیڈ بوڈیز ہے ہسپٹلز کے باہر پڑی ہے ایک ایک دن میں دس آٹھ ڈیڈ بوڈیز وہاں پر پڑی ہوتی ہے پورے کو پورے شہر کو وہاں پر شمشان گھاڈ بنا دیا گیا پورے شہر سے مرات وہاں پر جو خالی پلوٹ سے وہاں پر پارک سے وہاں پر شمشان گھاڈ بنا دیا گیا کیونکہ شمشان گھاڈ کے اندر جگہ نہیں تھی وہاں پر ان کو مردوں کو جلایا گیا مساجد کو منتقل کیا گیا ہسپتالوں کے اندر تبدیل کیا گیا سہولت دی گئی مسلمانوں کی جانب سے انہوں نے مسلمانوں سے اتدا کی کہ جناب آپ ہمارے لئے دعا کریں ہندوستان کے میڈیا نے یہ چیزیں تو نہیں دکھائی لیکن ہندوستان کا میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ حالات بالکل اوکے ہیں کیونکہ گودی کا میڈیا ہے ہندوستان کے میڈیا کو کنٹرول کرتا ہی مودی ہے کچھ جو بڑے اینکر ہے برکادت ہو گئی ہے دو تین اور بڑے نام ہیں جو اگر وہ وہاں پر ازادانہ ریپورٹنگ کرتے ہیں تو ان کے وہاں پر غدار کہا جاتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو کے آخر میں کہا کہ موٹے پیٹ والے پنڈیتوں کو گھسیٹو بزاروں میں ان سے سوال پوچھو کہ آپ یہ سونا جو پچاس لاکھ تن پڑا ہوا ہے بارے میں کوئی ہندو اس طرح کی بات کر دے یا مسلمان اس طرح کی بات کر دے کہ جناب ان کو گھسیٹو اور ان سے پوچھو کہ اس وقت ملکی معیشت خراب ہے ملکی اندر کرونا سے سچویشن خراب ہے غریبوں کو روزگار نہیں مل رہی مزدور طبقے کو مزدوری نہیں مل رہی آپ لینڈ کروزر مرسیڈیز بی ایم ڈبلیو آڈی میں پھرتے ہیں اسلام آباد سے لے کے کراچی کلفٹن سے لے کے آپ کے کوئٹا کوئٹا سے لاہور تک کے ڈیفنس تک دی ایچے میں آپ کے بنگلے ہیں آپ کیوں اپنے بنگلے نہیں بیشتے ہیں ہم آپ کا بگریبان پکڑتے ہیں آپ نے تو کوئی کاروبار بھی نہیں کیا پوری زندگی آپ کو تو صرف چندہ خیرات صدقہ ملتا رہا اس سے آپ یہ سب کچھ بنا چکے ہیں تو آپ ہمیں جواب دے کیا پاکستان میں کوئی ایسی جورت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ایٹ لاشٹ میں بات کروں گا یورپی پارلیمنٹ میں پیش ہونے والے بل کی اس بل میں کچھ اسی طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس حوالے سے بیان دے دیا پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑا زبردست بیان دیا کہ ختم نبوت کے قانون پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن کچھ چیزیں جو مذہبی منافرت والی جو اقلیتی حقوق والے جو چیزیں تھی وہ اسی طرح کی کچھ چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی تھی اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا ہم نے اپنے ایمیج کو خود بہتر کرنا ہے بہت ساری غلطیاں مجھ میں بھی ہو سکتی ہے بہت ساری غلطیاں آپ میں بھی ہو سکتی آپ ہمیں پوائنٹ آٹ کریں ہم آپ کو پوائنٹ آٹ کریں گے اس سے یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی تذیل کرنا مقصد ہے بلکہ آپ کو وہ چیز دکھانی ہے جو دکھانا چاہیے ہم نے ٹرنڈ سے ہٹنا ہے پھر ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا ہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے ہمیں آپ سے یہ جواب چاہیے ہم ابھی سوال کرنے کے قابل نہیں ہیں ہم کسی سے جواب نہیں مانگ سکتے سب نے ہمیں کرزے دی ہوئے مختلف ہم سے معاہدے کیوں ہیں مختلف ہمیں فائدے دیے جا رہے ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے باقی کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کھل دھل کر کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں آنے والے دنوں میں ایسی ہی ویڈیوز کے اوپر میں اپنا ریاکشن دیا کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ باد